جب صحیح حدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا زندگی میں تین مرتبہ مجھ پر فکر وفاقہ کا دور آیا گھر کے زیورات بھی بگ گئے لیکن میں نے قرض لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی صحیح طالب علم تو مفلس ہی ہوتا ہے پوچھا گیا کہ اگر مناسب مالدار ہو تو فرمایا وہ بھی نہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو تفریح میں باوقار رہنا بھی وکوفی کی علامت ہے انسانوں کو قابون میں رکھنا جانور کو قابون میں رکھنے سے کہی زیادہ مشکل ہے جو شخص تمہارے رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیت اسے فائدہ دے گی مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہے گوشت کانا خوشبو سونگنا اوصل کرنا اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز باغو تیز باغنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ باغ لو تک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے تو گسٹ لو مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا لوگوں کی باتیں فتروں کی طرح ہیں ان کو پیٹ پر لا دو گے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک بریج بنا لو تو ان پر چڑھ کر پلن ہوتے جاؤ